بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پہلے ویورس کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور میرے کہتے ہوں کہ آپ سب بھی خیئیہ سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں میرے بہن بھائی جو دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش عباد رکھیں ان کے مشکلے آسان فرمایے زواق ساتھ اور اپنے ملوک آغاز کرتے ہیں اور ملوک شروع کرنے سے پہلے میرے سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میں چانل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آج میں آپ نانے لگی تھے دال مسور کیونکہ دال بچے شوق سے کھاتے چوری وغیرہ کر لیتے ہیں اور تپہے کو میں نے دال بھائی کی دیتے تو ہانی کے باپا کہہ رہتے ہیں کہ میں چکن لے کے ہوں گا چکن کھانے کا موڑ ہے کیونکہ ایک ہفتہ ہو گیا نہیں بنایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں لے کے ہوں گا تو دال کے کل بھائی ہوگی لیسے بھی ستیوں میں دال اچھی لگتی ہے تو دال مسور تو اب وہ میں دال کے فریج میں رکھ دوں گی آج میں چکن بناوں گی اور بچے باہر کھیل ہیں ٹیچر ٹیچر یہ دیکھیں میں نے دال بوائل کی تھی اور میں صرف نمک ڈال کے بوائل کر لیتی ہوں تو آٹا بھی میں نے گوند لیا تو ماتر پیاز ہو گیا نانا تو یہ میں سمانٹ پیاری کر لوں گی ہانے کے پاپا آنے سے پہلے پہلے آٹا بھی میں نے گوند لیا تھا اور یہ دیکھیں اور بچے باہر کھیل رہے ہیں پہلے گاڑی کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آج میں گاڑی اندر کھڑی کر دی اور میرے خیال میں نے چیلی جب کھیل رہے ہیں اور پیریاں چیلیاں باہر لے گئی ہیں یہ چیلی جب کھیل رہے ہیں آپ لوگ ہیں پیچر والا کھیل رہے ہیں اور آپ کو جے اور کوئی جگہ نہیں ملی گیٹ کے آگے بیٹھے ہوں گا ہے جیسے مانگنے والے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں لائن بنا گئے ہیں ہے ہیرزہ ہیرزہ ہانیاں اور آگیاں کھیل رہیں گے دیچہ دیچہ باہر سڑک پہ بیٹھ کے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ آجو آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے آجو آپ خود کھیل دیوں نے ان کو کھیلنے دیتی ہو آجو آج میں نے پودھوں کو پانی بھی لگایا تھا یہ لے اسمان میں آکے تیار کروں گی پینے نا آجو واشی مشین لگائی تھی تو میں پہلے کپڑے وہاں سے چھت سے توار لاؤں ہیں اچھا رہے ہیں ، ہائی کhesہ Till شو ہسے ہیں یہ کنت چھتے ہیں یورکف پیشانک ہائی کھانی نے ترین کپڑے پہنچ گئے چھت پر کپڑے تھے میں نے جھاڑو لگایا تھا تو ان کے پاس جو کپڑے تھے تو یہ دیکھیں کتنا انہوں نے گند ڈالا ہوا ہے حالانکہ سارے چھت ساف ہے صرف کاغذوں کا گند ہے بس تو کل میں جھاڑو لگاؤں گی اور جو موٹے کپڑے ہیں یہ اب میں وہ بیگ میں ڈال کے نا تو یہ میں رکھ دوں گی کیونکہ اب یہ تنی سردی نہیں ہے تو بس نارمل موسم میں شام کو کافی پیارا موسم ہوتا ہے اور یہ چھوٹا سا میرا بھگیچہ دیکھ لیں آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ دو چار پودے رکھے ہوئے ہیں وہ ہی دکھاتی رہتی کیا کریں مجھے پیارے ہی تنے لگتے ہیں مجھے بہت پیارے لگتے ہیں پودے اور کپڑوں کی تیہ میں نے لگا لیا ہے اور میں نے گھڑیوں میں رکھ لیا ہے تیہ لگا کے تو جو نا دیوار پہ تھے نا یہ کپڑے پینٹ ہوگی اور یہ نا ہانیا کے موٹے کپڑے اور حیکہ کے سوری حیکہ کے موٹے کپڑے نا تو جو چھوٹا سایڈ تھی نا تو وہ ہی نہیں بس سکھے تھوڑے بہت گیلے ہیں تو وہ میں نے ادھر رکھ دیا وہ ہوا کے ساتھ ہو جائیں گے تو رات کو نو بجے نا میں پھر اتار کے نیچے لے جاؤں گی یا پھر اندری چار پائی پر ڈال دوں گی تو ماشاءاللہ سے شام کا موسم ہے کافی پیارا موسم ہے کیونکہ اب گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں شام کو سردی نہیں ہوتی تو یہ ٹب ہے تو وہ میں نا مشین میں ہی رکھ دیتی ہوں جو چیز بھی ہو نا حفاظت کے ساتھ رکھی جاتی ہے جو ٹب ہے نا یہ تقریبا میں نے نا سیل میں سے آپ یقین مانیں گے میں نے سو کا لیا تو وہ تیسرا سال ہے اس کو تو میں کپڑے دھو کے نا تو میں ایسی رکھ دیتی ہوں تو اب اس میں مشین کے اندر رکھ دوں گی بچو والا غیرہ کیا پتہ ہاں یہاں دیا کی عادت تو نہیں ہے ایسے چیزیں توڑنے کے پھر بھی نا میں حفاظت کے ساتھ رکھتی ہوں اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوا جو کلر تھا نا تین سال پہلے تو وہی کلر ہے اس کا یہ پونی تھی تو میں نے دھو کے در رکھ دیتی تو اب میں ڈھککن لگا کے مشین کر دوں گی اندر مشین میں نے اندر کر دی ہے تو اب میں کپڑے لے کے جاؤں گی نیچے تو نیچے جا کے پھر بناؤں گی روٹی اور تب تک آنے کے پاپا آ جائیں گے تو پھر سالن بنائیں گے سالن آج انہوں نہیں بنانا ہوگا اس لئے کہہ رہے تھے کہ آئی دال نہ بنانا میں لے کے ہوں گا چکن تو چکن بنائیں گے اور توتے بھی ماشاء اللہ سے کافی فریش ہیں کیونکہ اب موسم ٹھیک ہے پہلے تین پہ بچاروں پہ نا وہ یہ کپڑا ڈالا رہتا تھا یہ دیکھیں جو پہ بچے کو نا وہ دانہ دے رہی ہے اور جسے میں نے بھینڈی لگائی تھی تو انہوں نے پا觀ے لگایا ہوئے پرسو مانے بھینڈی لگائی تیرے تو پرسو کو انہوں نے بھینڈی لگائی ہے تو دیکھو میری ہوتی ہے کی نہیں ڈالتے ہیں پرسو انہوں نے بھینڈی لگائی ہے تو کول انہوں نے سپریل کی تم پسے ہے یہ ایلو کلر کی سپریر تھی کوئی تو ان کی تو پھر جلدی ہوگی ان کی زمین میں ہیں تو میرے دیکھو کب بھی نیا نکلتی ہیں تو اب میں نیچے جاؤں گی وہ کپڑے لے کے آلن کی ویڈیو بھی میں نے اس ساتھ شیئر کرنے سے لیکن آج نا لائٹ بہت زیادہ تنگ کرے لائٹ سہاب ہوتی ہے دوسری لیکن پھر نا وہ ویڈیو نینس میں بنتی رزالٹ نہیں بنا چاہتا اور چھت کا کام میرا ختم ہو گیا کپڑے بھی میں نے آج دو ہو لیے تھے تو اب نیچے جا کے میں سمان تیار کروں گی سالن کا تو موسم اتنا پیارا ہے کہ یہاں سے جانے کوئی دیلی نہیں کرے اتنی پیاری تھنڈی تھنڈی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور اب گرمیاں آ رہی ہیں تو ماشاءاللہ سے ہماری چھت پر تو بہت پیاری ہوا آتی ہے اور ہم نے پیشلی گرمیاں میں تقریبا کامی پنکھا چلایا کیونکہ ادھر سے بھی ہوا آتی ہے سیڈیوں کی طرف سے اور ادھر سے بھی ہوا آتی ہے بہت ہی بھی ہوا آتی ہے اس لئے ہم کمی چلاتے ہیں بس مچھر کی ویسے چلانے پڑتے ہیں ویسے تو کوئی گرمی نہیں لگتی اتنی تو یہاں پہ پر ہی ویڈیو کا کروں گی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میں چانل کو ضرور سبکرائب کرنا ویڈیو کو لائک ہو شیئر کرنا اپنا بہت سارا خیار رکھنا ویڈیو کو یاد رکھنا خود آفیز